بھارتی فلمیں جہاں سٹار کاس کی وجہ سے شائقین کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں وہی ان کی کمائی کو بھی کامیابی کی زمانے سمجھے جاتا ہے بھارت میں کئی فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں سب سے زیادہ کمائی کر کے ریکارڈ قائم کیے ہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی فلموں سے مدلک بتائیں گے فلم کی کاس یا کہانی چاہے کچھ بھی ہو لیکن باکس آفیس پر ہونے والی کمائی کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے شو بیس کی دنیا پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ بولی وڈ لائف کے مطابق آج کال باکس آفیس پر فلمیں دس کروڑ سے ایک ہزار کروڑ کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں لیکن ماضی میں ایک کروڑ کا کاروبار کرنا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا تھا آمیر خان کی فلم دنگل اور شارو خان کی پتھان نے باکس آفیس پر ایک ہزار کروڑ انڈین روپے کا کاروبار کر کے تاریخی کامیابی حاصل کی بولی وڈ کے خانس کی ان فلموں نے اتنا بڑا منافع کما کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جبکہ اس سے قبل ایک سو کروڑ یا دس کروڑ کی کمائی بھی بڑی کامیابی سمجھ جاتی تھی لیکن وہ کانسی فلمیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایک کروڑ کا سنگیبیل تیہ کیا تھا اور اب ایک ہزار کروڑ کی کمائی کر کے نیا سنگیبیل عبور کیا ہے بولی وڈ انڈسٹری کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انیس سو تیندالیس میں ریلیز ہونے والی فلم قسمت سب سے پہلی فلم تھی جس نے ایک کروڑ کی کمائی کی بلکہ سب سے پہلی بلوک بسٹر بھی کہلائی گئی انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی مشہور زمانہ فلم مغل عاظم پانچ کروڑ کی کمائی کرنے والی پہلی فلم تھی اس فلم میں دلیب کمار اور مدو بھالا نے جو کردار ادا کیا وہ آج بھی زندہ ہے بلکہ اس کا مشہور گانا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا سدہ بھار گانو میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد جس فلم نے پہلی مطبع دس کروڑ کا کاروبار کیا وہ تھی امیتہ بچن اور ہیما مالینی کی انیس سو پچھتر میں ریلیز ہونے والی فلم شولے جس کے ڈائلوگ آج بھی دھورائی جاتے ہیں سلمان خان اور مادوری ڈکشٹ کی انیس سو چورانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ہم آپ کے ہیں کون نے پچاس کروڑ کا کاروبار کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا تھا سن دوہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی مسٹر پرفیکٹ کی فلم گجنی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفیس پر سو کروڑ روپے کی کمائی کی جبکہ پہلی مرتبہ دو سو کروڑ کا کاروبار کرنے والی فلم بھی آمیر خان کی تری ایڈیٹس تھی جبکہ جس فلم نے پہلی مرتبہ تین سو کروڑ کا کاروبار کیا وہ بھی آمیر خان کی ہی فلم پی کے تھی جو کہ ایک مہزائیہ فلم تھی جس میں آمیر خان اور انوشکہ شرمہ ایک ساتھ نظر آئے تھے ایک ہزار کروڑ کے کلب میں داخل ہونے والی پہلی فلم آمیر خان کی دنگل تھی اور دنیا بھر سے دو ہزار کروڑ کا کاروبار کر کے تاریخی کامیابی حاصل کی تھی حالیہ دنوں میں جو فلم باکس آفیس پر راج کرتی رہی ہے وہ ہے بولی وڈ کے کنگ شارو خان کے فلم پتھان جس نے دنیا بھر سے ایک ہزار کروڑ انڈین روپے کا کاروبار کیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا